ہیلو مومیز اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ سپیشلی ان مومیز کے لیے ہے جو اپنا بچہ کھو چکی ہیں یا بار بار جو ہیں اپنا بچہ کھو دیتی ہیں مسکیریج ہو جاتا ہے جیسے اٹراک کا مسئلہ ہوتا ہے تو پریشان رہتی ہیں اور بعض ایسی ماں ہیں جو کنسیب نہیں کر پا رہی ہیں کچھ بھی پرابلم نہیں ہے میڈیکل سب ریپورٹس کلیر ہیں لیکن دو سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن فرگننسی نہیں ہو رہی تو دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث ہم ماں کے لیے جو ہے وہ بیان کی ہے وہ میں یہاں شیئر کر دوں گی اسے پڑھیں بار بار پڑھیں جب تک آپ کے دل کے سکون نہ آئے نا تب تک اس کو پڑھیں کیونکہ وہ آپ کے لیے ہے کن کے لیے جو مسکیریج کی وجہ سے یا بارشن کی صورت میں جو ہے اپنے بیبیز آیا کر بیٹھتی ہیں یا پھر پرگننٹ ہی نہیں ہو پاری ٹھیک ہے ایک بار بھی پرگننسی نہیں ہوئی اور وہ پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں دعائیں کر لیں دعائیں کر لیں ٹریٹمنٹ کروا لیے اور ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کر لیے سب کچھ کر لیا لیکن پرگننسی نہیں ہو رہی کنسیو نہیں ہو رہا تو دیکھیں پریشان نہ ہو اتنی بڑی خوشخبری ہے ہم ماں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ پہ توقل کریں اللہ سے دعائیں جاری رکھیں موجزے کبھی بھی ہو جاتے ہیں اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے لیکن جو ہے نا آپ اس حدیث کو بس میں چاہری دیا بار بار پڑھیں مجھے بہت پیاری حدیث لگی کہ یہ جو بچے ہم سمجھ رہے ہیں دنیا میں کے ضائع ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ تو ہمارے لیے کریڈٹ ہے اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور ہمیں آخرت میں مل بھی جائیں گے that's a great thing ہے نا تو آپ ایک بہت اچھی ماں ہیں بچہ نہ بھی ہو تب بھی ایک بہت اچھی ماں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بنایا ادھوری بنایا تو کوئی بات نہیں انہی ادھورے بچوں کے بارے میں تو یہ حدیث ہے پڑھ کے دیکھیں آپ بار بار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا حسان ہے نا ایک اور حدیث پہ ہے نا جس میں کوئی بھی تکلیف جو ہوتی ہے وہ مومن کے لئے خالی نہیں جاتی ایونکہ کانٹا بھی چوبے تو گناہوں کے جھڑنے کا باعث بنتا ہے ایونکہ سردرد بھی ہو تو دیکھیں ہم اتنی فیزیکل منٹلی تکلیف سے گزرتے ہیں بچے کو کھو دینا یا بچہ نہ ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے واقعی بہت بڑی بات ہے بہت بڑا غم ہے ایک خلا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کو تو سمجھنے کی کوشش کرے نا اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کی دعائیں خالی جانے دیں گے تو میں سب ان ماں سے یہی کہوں گی جو کنسیف نہیں کر پا رہی ہیں یا کنسیف کر کے تیسرے مہینے چوتھے مہینے بیبی کھو دیتی ہیں پریشان مت ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز سے نوازیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کہ ہم اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوں گے خوش ہوں گے ہم انسان ہیں نا کمزور ہیں ہماری اقل بھی محدود ہے ہمارا علم بھی محدود ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں پرچان سکتے نہیں جان سکتے تو پریشان نہیں ہونا غمزدہ نہیں ہونا دعائیں صرف اللہ سے جاری رکھنی ہیں اور خوش خوش رہنا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی پیاری سی بات کے ساتھ سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے تینک یو اللہ حافظ